ایک حدیث میں آیا ہے حضور نے فرمایا سات رسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خاص اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جس دن کے کسی کے لئے کوئی سائے نہیں ہو ان ساتھ میں درمیانی شخص وہ ہے وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں اٹھکا رہتا ہے جیسے ہی پکار آئی جیسے کہ آدمی منتظر ہو بیچہ نہیں ہو جاتی ہے وقت ہو گیا ہے ازان کی آواز نہیں آئی لیکن جیسے آواز آئی بھاگا انسان اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اپنی دکان کو چھوڑ کر سعودی عرب میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ نہ شڑر بند کیا نہ اپنے کوئی اور شہ جو ہے کوئی دالہ لگایا اب بھاگ جاتے ہیں اس لیے کہ وہاں اپنے امان تھا اب مجھے معلوم نہیں کیا حالات ہیں لیکن یہ نقشے ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ چکے ہیں منی ایکسچینجرز جنہوں نے میز لگائی ہوئے اور میز کے وہ مجھے ڈالر بھی پڑے ہیں فلاں بھی پڑے ہیں فلاں بھی پڑا ہے پاونس بھی پڑے ہیں پاکستانی روپیہ بھی ہیں نیر ہے اور نماز کے لیے جا رہے ہیں تو صرف ایک چادر اوپر ڈال دی ہے اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ اور چلے گئے نماز کے لیے اس لیے کہ وہاں چوری کا وجود نہیں رہا تھا جب جو اصل صدا ہے جو اللہ تعالی نے تجویز کی ہوئی ہے قرآن مجید کے اندر چوری کا ہاتھ کٹنے کا تو اس کے بعد بھی چوری رہتی نہیں معاشوے کے اندر بہرحال وہ چلے جاتے ہیں فورا اللہ کے لیے کہ لیے کہ اب اس کے بعد ظاہر بات ہے نکلنا تو پڑتا ہے مسجد سے اپنا کاروبار ہے اپنا دھندہ ہے اپنی دکان ہے اس نے کچھ معاش کے لیے بھال دوڑ کرنی ہے لیکن دل اٹھکا رہتا ہے مسجد رجل قلبہو معلقم بالمساجد وہ شخص جس کا دل اٹھکا رہتا ہے بستدوں کے اندر وہ بھی ان لوگوں میں سے ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ خاص اپنے عرش کے سائد علی جگہ دے گا قیامت کے دل